نمازکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سکیپ فولڈنگ بریس کے بارے میں سکیپ فولڈنگ بریسنگ کیا ہوتا ہے اس کا کیا یوز ہے اور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہماری سکیپ فولڈنگ میں ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بات کیا سب سے پہلے ہم نے بات کیا بیس پلیٹ کے بارے میں اس کے بعد ہم نے کیکر لفٹ کے بارے میں بات کیا اس کے بعد ہم نے بات کیا تھا ہمارا جو فرسٹ فریمنگ جو ہمارا فرسٹ لفٹ رہتا ہے دوستو اس کے بارے میں ہم نے بات کیا تھے آگلا جو ہمارا کمپوننٹس رہتا ہے سکیپ فولڈنگ کا وہ کون سا ہوتا ہے ہمارا دوستو سکیپ فولڈنگ بریس لگانے کا تو بریس سکیپ فولڈنگ بریس سکیپ فولڈنگ بریس لگانے کا مین پرپس کیا ہوتا ہے مین جرورت کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کر رہیں گے ہمیں اس بات پہ کہ جو سکیفولڈنگ بریس ہوتا ہے ہمارے لوڈ کو پورے ورٹیکل سمال لیجیے چار ورٹیکل ہمارے سٹیٹک ٹاور کے تو پورے ورٹیکل کے اوپر ہمارا برابر لوڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے یہی ہمارا پرپس ہوتا ہے سکیفولڈنگ بریس کو لگانے کا تو بات کریں گے اس کے بعد کہ ہمارا جو سکیفولڈنگ بریس ہوتا ہے کتنی پرکار کا ہوتا ہے سب سے پہلے بریسنگ جو ہوتا ہے ہمارا جگ 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 ٹائپ کا جو بریسنگ ہوتا ہے اس کا دوسرا نام بھی ایک ہے جس کو ہمارا ڈوگ لیک بریسنگ بھی بولتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوستو ہمارا کروس بریس جو ہوتا ہے جو کروس پوزیشن میں ہوتا ہے جو کروس پوزیشن میں ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو ہم لوگ کروس بریس بولتے ہیں ہمارا جو تیسرا بریسنگ رہتا ہے دوستو وہ ہمارا ہے نی بریسنگ نی بریسنگ مطلب جو ہم لوگ کینٹ内 لیور سکے فولڈنگ میں لگاتے ہیں ہیں کینٹ لیور مطلب جو ہمارا سٹکچر سے باہر اور پروجیکشن میں ہم لوگ سکے فولڈنگ کو ہ accepting konnten بنا کے دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہم لوگ اپنا ایک بریسنگ لگاتے ہیں وہ نی بریسنگ کہلاتا ہے اس کو نی بریسنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارا چوتھا بریسنگ ہے وہ پلانگ بریس پلانگ بریس جو ہم لوگ بیسیکلی یوز کرتے ہیں اس کو ہمارا موائل سکر فولڈنگ میں لگانے کے لئے تو پلانگ بریس جو ہوتا ہے موائل سکر فولڈنگ میں جوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ہمارے ٹوٹل چار ٹائپ کے ہمارے جو بریس ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کیے ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو دوستو شیئر جرور کرنا اور چینل کو سسکرائب جرور کرنا بہت بہت دھنیوار